موسیقی اور دو ہزار چھے کے بعد آج وہ وقت ہے جب تقریباً تیرہ سال کے بعد کوئی شاہی خاندان کا جوڑا پاکستان میں آیا ہے اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری ایشیا خطے کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک بہت خوش آئین بات ہے موسیقی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہیومن بینز ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیز چاہیے ہم سب آپس میں ایک ہیں سب سے پہلے ہیومنٹی ہے اس کے بعد کنپریز اور دوسری چیزیں آتی ہیں سو دس اس سامتھنگ گوڈ نیوز فور ایوریون کہ پاکستان میں آج تقریباً کوئی تیرہ سال کے بعد کوئی شاہی خاندان کا جوڑا پاکستان میں آیا ہے پاکستان کو دیکھنے آیا ہے تو بھائی میں اس ویڈیو کے تھو پوری پاکستانی کمیونٹی کے طرف سے پرنس ویلیم اور پرنسس کیٹ کو جو ہے اپنی طرف سے اور ہمارے پوری پاکستان کی طرف سے وارم ویلکم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ اتنا پیار لے کر جائیں گے ملہا پانچ دن کے آپ دورے پر ہیں اس پانچ دن میں آپ اتنا پیار سمیٹ کر جائیں گے اتنا پیار اور اتنی مہمان نوازی آپ کو ملے گی کہ انشاءاللہ بھی دعائیں ہیں کہ آپ بار بار آئیں گے موسیقی موسیقی میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دیتا ہوں ہسٹری میں کس طریقے سے یہ شاہی خاندان میں پاکستان کا دورہ کی ہے تو بھئی 1961 میں سب سے پہلے ملکہ الیزبیت کراچی آئی تھی اور اس ٹرپ کو آج تک بہت زبردست طریقے سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس پر پورا کراچی جمع ہوا تھا اور رستوں پر بچے عورتیں بڑے سب نکل آئے تھے پورا پاکستان کراچی آگر جمع ہوا تھا اور جو وارم ویلکم ان کو کیا گیا تھا وہ آج بھی پاکستان کی ہسٹری کے سنہرے دن میں کاؤنٹ ہوتا ہے 1961 کے بعد 1991 میں The Great Lady ڈائنہ پاکستان آئی تھی اور ان کو اتنی محبت ملی اتنا یہاں پر پیار ملا کہ انہوں نے پھر پانچ سال کے بعد ایک اور ٹرپ بنایا اور اس ٹرپ میں وہ آئی تھی جمائمہ خان کے ساتھ جو کہ عمران خان کی ایکس وائف ہیں تو ان کا بہت بڑا ایک کردار آ رہا تھا پاکستان میں لیڈی ڈائنہ کو ایک بار پھر سے لانے کے لیے اور وہ آئی تھی شوکت خانم کے ہاسپٹل کے لیے چیرٹی کی فنڈز جمع کرنے کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے اور اس کے ایک سال کے بعد لیڈی ڈائنہ ایک بار پھر سے پاکستان آئی تھی وہ بھی شوکت خانم فنڈز ریز کرنے کے لیے وہ آئی تھی پاکستان اور اس کے فوراں بعد کچھ وقت کے بعد ان کی ڈائت ہو گئی تھی اور اسی سال 1997 میں ملکہ الیزبت خود پاکستان آئی تھی اور اس کے بعد 2006 میں جو کہ شاہی خاندان کا لاسٹ ویزر پاکستان کے ہسٹری میں کوئی رہا تھا 2006 میں پرنس چارلز خود پاکستان آئی تھی تو جی وہ پاکستان کے سنہرہ وقت اس وقت آج تیرہ سال کے بعد اب بہتر ہونے لگا ہے اور اب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک لاسٹ پریزنٹیشن میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی سیکورٹی بہتر ہو چکی اب پاکستان میں بہت خوش آئین دے کہ ہم وہاں پر پاکستان میں جایا جائے اور بہت اچھا فیل کریں گے جب ہم پاکستان وزر کریں تو پاکستان اور برٹش گورنمنٹ کے بیچ میں ایک اچھے ریلیشنز قائم ہونے کا ایک سنہرہ موقع ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ پرنس ویلیم اور پرنسس کیڈ پاکستان سے اتنی محبتیں لے کے جائیں گے اتنا پیار لے کے جائیں گے کہ وہ بار بار پاکستان کی طرف آئیں گے اور پاکستان کے ڈیلشیس فوڈ کو پاکستان کے ٹیسٹ کو پاکستان کی زبردست چائے کو انجوائے کریں گے کیونکہ پاکستان کی چائے پوری دنیا میں مشہور ہے اسی طریقے سے برٹش چائے بھی بہت مشہور ہے لیکن پاکستانی چائے آج بھی برٹش میں بڑے خوب جوش کے ساتھ پی جاتی ہے پاکستان کی ہسپیٹالیٹی دیکھ کر انشاءاللہ یہ جوڑا بہت خوش ہو کر جائے گا اور بار بار پاکستان آئیں گا تو اسی کے ساتھ ہی اگر آپ لوگوں نے یہاں تک ہمارے ویڈیو دیکھ لیا ہے تو ایک لائک کرتے ہو جائے گا اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کے سبسرائب نہیں کیا تو سبسرائب ترور کیجئے اسی کے ساتھ ہی آشی دلیویلوگ سبسی آشی کو سی آشی